ہماری بیس کروڑ روپے کی لاغت کا آپ بتاتے ہیں تو اس میں واقعی یہ تیلی تھون بھی کرنا پڑے گا ایک ایک مخیر اس تائی بھائی کے پاس جا کر انورانی کوشش بھی کرنی پڑے گی آپ انشاءاللہ اگر تمام ناظرین جتنے لوگ یہ وعدہ کہتے ہیں ہم دیں گے یہ ضروری نہیں کہ وہ دے ہی دیں گے دائرہ یہ اس کا تجربہ تو عمومانگ رب یہ اس کام میں ہوتا ہوتا ہے سب دیتے نہیں تو اس لئے بہت یہ جتنے ناظرین ناظرین اس وقت سن رہے ہیں نا وہ بھی یہ نہ سمجھے گا یہ یہ تیلی تھون میں وہ نوٹوں کے بھرسات ہو جائے گی اور اس میں یہ بیس کروڑ ہو جائیں گے اور یہ سب بن جائے گا یہ کوشش ہے ہماری آپ کو ہر فرد کو اب یہ ناظرین کو جیبے میں خالی نہیں کروا سکتے نا جب عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کی تعمیر کرنی تھی نا تو الحمدللہ دعوت اسلامی سے محبت تو کرتے تھے اسلامی بھائی تو ان کو ترغیب دی تھی کہ جیب خالی کرو تو جوش میں آ کر اس طرح جیبے خالی کی تھی اسلامی بھائیوں نے کہ ایسے بھی ملے کہ جن کے واپسی تک کرایا تک بھی شاید نہیں رکھا اپنے باس سب دے دیا اس طرح بہنوں نے سونے بھیجوائے کسی نے گھڑیاں کسی نے انگوٹیاں جو سمجھ میں آتا تھا وہ ڈال دیا تھا پھر بعد میں ہم اعلان کرتے تھے کہ صرف رقم دیں کہ گھڑیاں اور انگوٹیاں ہم کیا کریں گے ان کو بیچنا اور کرنا یہ تھوڑا دشوار ہوتا ہے سونا الگ چیزیں سونا بہ آسانی بک جاتا ہے ایک اسلامی رہے تھا بھی جیب خالی کر دیا جیبے خالی کروانے کی بھی ترقیب ہو قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے تو وہ اتنی جیبے خالی کی تھی اس میں سائی بھائیوں نے کہ بوری بھری تھی شاید اور غالباً اتنی رقم اکٹھی میں نے زندگی میں کبھی دیکھی نہیں تھی اتنا بڑا تھیلہ بھر گیا تھا نوٹ ہوگا باپا جیب تو ابھی سے ابھی سے جیب خالی کرنا شروع کرتا جی باپا الحمدللہ میں نے بھی جیب خالی کی تھی اس وقت نبالک جیب بھی خالی کر دی بات میں مسئلہ خبر اگر وہ آپ کے ذاتی پیسے تھے تو والد کی اجازت کی ویلیو نہیں رہی اب کیا کریں باپا اگر بلفر نابالک نے دے دیئے اب وہ بالک ہو چکا ہے اب وہ اگر کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری طرف سے جہنا وہ اوکے اب تو کیا ہو جائے گی ترقیب کہ یہ اس کو جائز کر دیں جی باپا جی ابدللل بی بھائی اب اسے تو کتنے مدنی منہوں نے ڈال دیا ہو گئے ایر میں شاہد اس وقت مدنی منہ تھوڑا اگر بات میں ڈالے کیا تو مدنی منہ کرتا تو تھا میر اپا جیب خالی کر رہے ہیں اسلام بھی خالی کر رہے ہیں مدنی کی جیب خالی جیب خالی کر رہے ہیں یا جولی میں ڈال دیا ہے ایک اسلامی بھائی تو پوری جیب چارہ نے بھی چونی بھی تھی وہ بھی شاد دے گا پوری جیبیں خالی کر رہے ہیں تو مدینہ مدینہ باپا ماشاءاللہ باپا اگر یہ اعلان ہو جائے یہ اعلان ہو جائے کہ اگلی جمعرات کو فیضان مدینہ دنیا میں جہاں جہاں افتوار اجتماع ہوں گے اگر وہ سارے اسلامی بھائی عالمی مدینی مرکز کے لئے جیب خالی کر دیں کہ باپا اس فیضان مدینہ میں تو خوشنسیم ملا سکے اب تو باپا بہت پہلی بار دوبارہ موقع مل رہا ہے وہ فیضان مدینہ جہاں ہزاروں لوگ اعتقاف کرتے ہیں امیر علی سنت مدری پھول عطا فرماتے ہیں ہزاروں اسلامی بھائی آتے ہیں ہزاروں اسلامی بھائی یہاں آ کر فیض پاتے ہیں تو ہمیں موقع مل رہا ہے تو ٹیلی تھون تو ہوتی رہے گی ماشاءاللہ ریال بھی دے رہے ہیں اسلام بھائی تو یہ امید سارے اسلام بھائی سب کچھ نہ کچھ حصہ ملائیں ایک کروڑ اسلامی بھائی بیس روپے دے دیں تو بیس کروڑ ہو جائیں گے جب مہم چلی رہی ہے اور سلسلہ بھی کل ہے تو یہ آئندہ آنے والی جمعرات ہی اگر دنیا بھر کے ہفتہ بار اشتماع میں جیوے خالی کرانے کی ترقی بنا لی جائے زبادستی تو خالی نہیں کرائے جائے گا اعلان ہی کیا جائے گا اس میں یہ ہے کہ چادر کا رنگ ڈیکلئر نہیں ہونا چاہیے اور رنگ مقصوص ہو جائے گیتے نہیں ہوتی ہے وہ بار ملکوں میں اتنی دارے اتنا کثیر اشتماع دوتا نہیں ہوا ہر جگہ مقصوص اسلامی بھائی مقصوص رنگ کی رنگ چادر کا اصل رنگ ہے نا یہ مقصوص ہو اور وہ کسی کو بھی نہ پتا ہو مثال کے طور پر فیضان مدینہ تو صرف عبدالحبیب کو پتا ہو ہم کو بھی نہ پتا ہو کیونکہ بہت بڑا اشتماع ہوتا نا کہ اللہ نہ غیرے کوئی غلط آدمی لے کے چلا جائے اس رنگ کی مقصوص چند چادریں کہ عبدالحبیب جونسی چادریں لائیں گے اس میں اتیات ہوں گے بھولا جگہ بھائی امین کافلہ جو چادریں لائیں گے ان میں اتیات ڈالنے ہوں گے امین کافلہ کوئی پتا ہو کہ وہ کونسے رنگ کی چادریں اعتماد میں لے گے نا کسی کو وہ دوسرے کو اعتماد میں لے گا کیونکہ پہلے سے اعلان ہو رہا ہے نا اس میں وہ نقصان کا اندیشہ رہتا ہے یہ ایک مدنی پھول ہے قبول کریں نہ کریں آپ کی مرضی اور یہ کتھئی چادر رسکی ہوتی ہے کتھئی چادر ہمارے بہت سارے سائے بھائیوں باز ہوتی ہے اس کے علامہ رنگ ہو تو مدینہ مدینہ مگر پتا کسی کو نہ ہو کہ کونسا رنگ ہوگا صلو علیہ حبیب ایک وقت تھا کہ یہ انداز نہیں تھا یہ چیزیں نہیں تھی یہ وسائل نہیں تھے یہ ذرائع نہیں تھے اور فیدان مدینہ کی جگہ خریدے گئی تھی ایک وہ وقت تھا اور آج کا ایک وقت ہے آپ دونوں کو کیسا دیکھتے ہیں جب عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ کے لیے جگہ کا سودا ہوا سوا دو کروڑ میں خیر وہ بھی ایک وقت تھا سوا دو کروڑ کسی دنیا کے بہت بہت پہار سے کم نہیں تھے ظاہرے اتنی مطلب ہے کہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ مخلوق دعوت اسلامی کی طرف اتنے لوگ نہیں تھے نہ دنیا کے کئی ممالک میں کارا کام پھیلا تھا اب پھر عمت کی ہم لوگوں نے کہ ضروری تھا مرکز بلدار حبیب میں ترکیب بن نہیں پا رہی دی جگہ بھی بہت چھوٹی تھی اور جامعیت بھی بنانے تھے جامعیت مدرسہ بنانا تھا پھر اس طرح بہنوں کے لیے بھی کرنا تھا کچھ تو وہاں یہ سب کچھ وہاں وہ معاملہ نہیں تھا نا تو وہ نہیں ہو سکتا تھا وہاں اب یہ کہ ہم نے جگہ تو لی اور اس کے لیے باغ دوڑ گی ایک بہت بڑی پارٹی کے بس بڑا سنہ لے کر ہم دے مل جل کے سنہیں بھائی وہ پارٹی اس نے ایسا مان دیا ایسا مان دیا اتنا مان دیا کہ جس کا میں کیا اس کو بیان کروں یعنی یوں سمجھے کہ میرے چپل اٹھانا اس کا اور اس طرح مطلب اس نے میرا مان دیا اس دور میں ہم نے پھر بڑا عسرہ بھی دیا اس نے پھر آپس میں ہم نے اندازہ لگا کہ یار یہ تو بھدی بان ہے پچیس لاکھ تو کہیں نہیں گئے آپ کو تجرب ہوگا آج کا دل پچیس لاکھ ہے کہ ایک رکے بھی نہیں دیا اس نے وہ ہمارا دور تھا آج کھالی ایک ٹیلی تھن لے کر بیٹھے ہوئے اور یہ دور وہ دور ہمارے بعض دیوانیں سائیکلوں پر گھومتے دے ایک ایک روپی کی رسیدیں فڑتے دے آپ کو تاجب ہوگا ایک ایک روپیہ پانچ پانچ روپیہ پسطائی بہنوں نے زیورات دیے کسی نے کچھ دیا کسی کسی نے کچھ دیا بس کسی طرح ہم نے پیمنٹ کر دی پھر تامیر اس کی تامیر میں بہر سو لے گئے ہیں وہ چھنا چھن تو تھی نہیں نا پیسو ہی کئی سال نکل گئے تامیر میں وہ شروع میں تو گھر کی کچھڑی کانی پڑتی ہے دکان الحمدللہ چل پڑی اب آج آپ اس کے لئے جمع ہوئے ہیں تو میرا تو پورا ذہن بھی نہیں تھا وہ آپ نے کہا وہ دورہ نے مدنی مذاکرہ پیغام دیا تو وہ نیت بنا لی کہ چلو یار کچھ دیر حصہ لے لیکن دارے کے فکر نہیں تھی نا کہ بچے جوان ہو گئے دکان سمال لی ہے تو میں اتمنان سے آنے گٹے میں اتمنان سے آگر بیڑ گیا اور جب دل بر جائے گا چلا جاؤں گا اب وہ میرے کو فکر نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے کہ یہ میری منزل نہیں بنے گی کہ ایسی پلانٹ نہیں لگے گا یا یہ نوکہ گمبد کاش میرے پاس پیش سے ہوتے تو یہ روح زمین کا نوکہ گمبد میں بنوا دا